لاہور کا آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر بھارت کا شہر دلی 393 ائر کوالیٹی انڈیکس کے ساتھ پہلا آلودہ ترین شہر ائر کوالیٹی کا انڈیکس 382 ریکارڈ زہریلے دوئے کے باعث ساس لینا محال آنکھوں میں جلن حکومت نے لاہور کے پرائیمری سکول ذات سے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیئے شہر کے مزید دو علاقوں میں گرین لوک ڈاؤن نافذ لاہور میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی خلاف ورزی پر گرفتاری ہوگی قومی اسملی کا اجلاس آتھ شام چار بجے طلب ساتھ مکاتی ایجنڈ آجاری وزرکانون آزم نظیر تارٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایک ترمیمی آرڈینس پیش کریں گے سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافے کا بھیل بھی منظور کروائے جانے کا امکان پی آئی اے کی تباہی کا معاملہ اٹھایا جائے گا وزرعاظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دو پہت ڈھائی بجے طلب کر لیا پندرہ نکاتی ایجنڈے پر بھی غور کیا جائے گا امریکہ میں سیاسی پارہ آسمان کو چھونے لگا چالیس امریکی ریاست میں قبل اس وقت بوٹنگ جاری سات کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ بوٹ ڈالے جا چکے دو ہزار بیس کے انتخابات سے ٹرن اوٹ سنتالیس فیصد زائد پانچ نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ایوان نمائدگان کے چار سو پینتی سرکان تینٹی سینیٹرز اور تیرہ گورنرز بھی چونے جائیں گے امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل بیلٹ بوکسز پیپرز اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پولنگ سٹیشنز میں پہنچا دی گئیں صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو دو سو ستر الیکٹرونل ووٹ ترکار ڈونرڈ ٹرمپ نے ارلی ووٹنگ میں ہی دھان لکا الزام لگا دیا ووٹنگ مشینوں کا استعمال بند کر کے کاغذی بیلٹ کی طرف جانے کا مطالبہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ نے پینسلوانیا میں خطاب میں کہا پینسلوانیا میں ہزاروں جالی بیلٹس کی نشاندہی کی گئی ہے موجودہ حکومت دھوکے باس ہے امریکہ آنے والے جرائن پیش آتار کی نیوطن کی آمد روکیں گے کیمیلا ہیریس نے جو کام خراب کیا اسے ٹھیک کریں گے ہم امریکہ کو پھر سے مضبوط اور عظیم ملک بنائیں گے بطور صدر غزہ جنگ کو ختم کرانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی دیموکریٹک صدارتی امیدوار کیمیلا ہیریس کا مشیگن میرے انتخابی ریلی سے خطاب کہتی ہے ٹرمپ کی نفرتہ میں اس تیاست سے سب تنگ آ چکے حقیقی لیڈر لوگوں کو گرانے والے نہیں اٹھانے والے ہوتا ہے اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم میڈل کلاس کے لیے ٹیکس چھوٹ دوں گی دوڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کی ذریعہ صدارت جے یو آئی مرکزی مجلس سے شورا کا اجلاس چھبیسمی آئینی ترمیم کی مہرکات اثرات اور پس منظر پر تبادلہ خیال پارٹی کے کردار پر بھی تفصیل گفتگو مسئلہ فلسطین کی تازہ صورتحال اور موجودہ ملکی اور بینر قوامی حالات پر بھی تبادلہ خیال مولانا فضل الرحمان کی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کے گھر آمد چچی کے انتقال پر اظہار تازیت ایسے ایف سی کی کاوشوں سے پاکستان کی برامدات میں قابل ذکر اضافہ ذراعت اور انفرمیشن ٹیکنولوجی نے برامدات میں نمائیہ کامیابیاں سمیٹھی مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان نے چھے ملین ٹن سے زائد چاول برامد کیے آئندہ مالی سال میں چاول کی برامدات کا حدف پانچ چرب ڈولر مقرر کیا گیا یہ سنگ میل پاکستان کے ذریع شعبے کی نمائیہ کامیابی ہے بین القوامی منڈیوں میں پاکستان کے لیے مزید مواقع پیدا ہونے کا امکان ہے پی آئی اے پنجاب حکومت لے یا خیبر پختونخواں حکومت خریدے کوئی اعتراض نہیں وفاقی وزیر نچکاری نے باور کرا دیا کہ ان کا کام بیچنا ہے چلانا نہیں پی آئی اے سے متعلق مشور دینے والوں کو ہی تباہی کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا بولے کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس نے پی آئی اے کو دبویا نہ ہو تنقید کرنے والوں کو مشوروں سے گریز کی تلقین کہا کاروبار نہ سکھائیں جانتے ہیں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے واضح کیا کہ قومی ساسے کوئونے پونے نہیں بیچا جائے گا لندن میں فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ وزارت خارجہ نے ہائی کمیشن کو قانونی کارروائی کے ہدایت کر دی ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ہائی کمیشن کا عملہ رپورٹ درج کرائے گا برطانوی وزارت ایف سیو کے توزدوسط سے قارروائی عمل میں لائی جائے گی وزارت خارجہ نے فیصلہ کر لیا ذراعہ کا دعویٰ جونئر ڈائریکٹنگ سٹاف کی جانب سے پریزنٹیشن پر توہینہ امیز تنقید سینئر سفارتکار دیار خان کی موت کا سبب بنی نائنٹی ٹو نیوز انکواری رپورٹ کی تفصیلات سامنے لے آیا اسٹابلشمنٹ ڈیفیشن کی آئندہ کسی جونئر کو سینئر افسران کی ٹرینک کورس کا انسٹرکٹر نہ بنانے کی تجویز پروگرام خبر کیا ہے نے کراچی میں سب ریجسٹرارز کی کرپشن کا بھی بھانڈہ پھوڑ دیا لاہور کے نیشنل کالیج آف آرٹس میں بے ذاپتگیاں بھی سامنے لے آئے غازہ میں نزا کی حالت برقرار چوبیس گھنٹوں میں پچھون فلسطینی شہید کر دیئے گئے ایک سب آموے بے گناہوں کو خون نے نہلا دیا گیا شمالی غازہ میں محاصرے کے دوران تیرہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا جوالیہ بیت اللہہ اور رفا میں نو افراد شہید نصیرات کیمپ سے تشدد شدہ چار فلسطینیوں کی لاشے ملیں پولیو مرکز پر گرنیڈ حملے میں چار بچوں سمیت چھ شہید اقوام متحدہ لفظی مضمت تک محدود کسی کارروائی کا حاصلہ نہ کر سکے غازہ میں اب تک شہادتوں کی تعداد تین تالیس ہزار تین سو انہتر ہو گئیں ایک لاکھ دو ہزار دو سو گیارہ پلسطینی زخن اسرائیل کا لبنان سے سینئر حزباللہ رکن کی گرفتاری قدابہ شہر بدرول میں کارروائی اسرائیلی بحریہ کے کمانڈوز نے کی گرفتار کیے گئے رکن بحریہ کے سینئر رہنما امادم حض ہیں اسرائیل قدابہ تصدیق نہ ہو سکی لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی امن فوج واقع کی تحقیقات کر رہی ہے لبنانی وزرع اعظم نجیب میقاتی کردیمل اسرائیلی حملوں میں دو ماہ کے دوران تبی عملے کے پچاسی ارکان شہیر اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی ایران اسرائیل پر دوبارہ حملے سے باز رہے امریکہ کا انتباہ حملہ ہوا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روکا جا سکے گا امریکی حقام کا ایران کو پیغام امریکی میڈیا میں سردارت انتخابات سے قبل ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبر گرم ایرانی سپریم لیڈر بھی معاملے پر دو ٹوک پیغام دے چکے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران کے خلاف اقدامات پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب ملے گا پی ٹی آئی کے مغوی وکیل انتظار پنجھاتا بازیابی کے بعد گھر پہنس گئے نامالوم اغواکاروں کے خلاف اٹکے تھانہ صدر حسن ابدال میں مقدمات درج بازیابی مشکوک گاڑی کو رکنے کے دوران عمل میں آئی پولیس نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ دیا لیکن ملزمان فرار ہو گئے ناکابندی کے دوران مشکوک گاڑی پکڑی گئی اغواکار بھاگ گئے گاڑی سے برامد مغوی کی شناخت انتظار پنجھاتا کے نام سے گئی تو شخانہ ٹوکیس میں بانے پی ٹی آئی کی ضرورانت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے افرائی کو نوٹس گاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی سمات غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے بات کر لیتے ہیں ساکی بشیر سے ساکی بشیر بتائی گا کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے سمات کیوں ملتوی کی گئی ہے ساکیب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو سمات کا احوال دیجئے ناظرین توشہ خانہ ٹوکیس میں بانے پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا موسیقی